بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم علم حقیقت علم حقیقت یعنی باطن علم صورت تین رکن ہیں ذات باری تالہ اور اس کی وحدانیت اور اس سے گیر سے مشابہ تی قجدیہ ونفی کا علم صفات باری تالہ اور اس نے احتام کا علم افعال باری تالہ یعنی تقدیر الہی اور اس نے حدمت کا علم علم شریعت کے ارکان علم شریعت یعنی ظاہر علم صورت کے بھی تین رکن ہیں تکاب یعنی ترانترین اکبار رسول یعنی سنت اجمع امت دلائل و براہن اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات و اس کے افعال کے اس بات کے علم میں خود اسی کا ارشاد دلیل ہے ترجمہ ہے جان لو یقین اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں پھر ارشاد ہے ترجمہ جان لو یقین اللہ ہی احرا مولا اور دارساز ہیں فرمان ہے ترجمہ کیا تم نے اپنے رب کی طرف نظر نہیں کی تو اس نے سایہ کو دراست دیا کیا تم نے اپنے رب کی طرد طرف نظر نہیں کی اس نے سایہ کو کی دراست دیا ترجمہ کیا اونٹ تی طرف نظر نہیں کی کی س tota جن میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ تی گورو فکر کرنے سے اسی صفات فعالیہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے حضور ترین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جان لیا تھا اللہ تعالیٰ ہی اس کا رب ہے اور یہ کہ میں اس کا نبی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دوست اور اس کے خون تو آگ پر حرام کر دیا میری تلسلت ہے اللہ اپنے پیارے رسول پیارے حبیب حضور صدقاء رحمت اللہ علیہ وسلم و خاتم نبیشین حضور صدقاء ہم سبی پر اپنا فضل اپنا ترم حضور صدقاء رحمت اللہ حافظ